اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ میں بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں اپنوں کے ساتھ آلو والے رول کی ریسپی شار کروں گی یہاں میں نے آلو دے لیا ہے ان کو میں نے بول کر لیا ہے اب اس کو میش کرنے کے اچھے تھے یہ ایک عدد میں نے میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اور یہ تین جار ہریمش لیا ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا اور یہ ایک عدد میڈیم سائز کا ٹوماتر ہے اور یہ ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور یہ رول بنانے کے لئے ہم نے پٹیاں لیا ہے بچارے سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فلیم کو آن کر لیا ہے اور ہم اس میں گھی ایڈ کر رہے ہیں یہ گھی ایڈ کیا ہم نے ہم رول کا ملے پورا مسالہ بنائیں گے چٹنی بنائیں گے اور پھر اس چٹنی کو فرائی کریں گے تاکہ ٹیسٹ اچھا ہے اور اس سے رول بھی زیادہ اچھے بن جاتے یہ زیرہ ایڈ کیا ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے کلر چینج ہوتا ہے جب تک یہ دیکھیں اب اس میں ہم لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے ہم نے ایڈ کر دیا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ہم نے ایڈ کر دیا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ اب یہ ہلکا سب پھرائی کریں گے اب اس میں یہ پیاز ایڈ کریں گے ایک ہم نے پیاز لیا ہے میڈیم سائز کی اور خوش مسالے جب ایڈ کریں گے ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں اس میں ہزبے تائی کا نمک ایڈ کریں گے اب اس میں یہ ہری مرچی ایڈ کریں گے چھوٹا چھوٹا کٹ کر دیا ہم نے سے اب اس میں ہلدی ایڈ کریں گے ہم نے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم ہم اس سے ایڈ کریں گے اب تکیس�י ہر پیسٹ گے سے ہر پیسٹ گے ہم نے چھلکا اتار کر ہم نے اچھی طرح میش کر دیا اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دیکھیں اچھے سے میش کی ہے یہ ہم نے فیلنگ بلکل اچھی سے تیار کر لیا ہے جو ہم نے رول میں فیل کرنی ہے اور یہ رول پٹی ہے اور یہ رول پٹی آپ کو بزار سے کئی بھی مل جائے گی اور آپ گھر پہ بھی تیار کر دکتے ہیں اس کی ریسپی آپ نے بہت جلد شیئر کروں گی چلے اب ہم فیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ انڈا جو ہم نے لیا ہے یہ ہم اس کے علاقے چپکانی کے لئے کام آئے گا رول کو یہ دیکھیں ہم رول تیار کرنے سٹارٹ کریں اس کی فیلنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اینڈا لیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ بیسن سے بھی چپکا سکتے ہیں بعض لوگ بیسن سے بھی چپکاتے ہیں یہ ایک فیلنگ ہو گیا اور ہم دوسرے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اس میں چھٹنی اٹ کریں گے ہمیں 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 ملتے ہیں دلسل ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور ملتے ہیں ہم نے فیلنگ اچھی طرح کر لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ ہم نے ملائک کھی لیا ہے اس کو گرم کر لیا ہے اب یہ ملٹ ہو رہا ہے جب بھی آپ کو فرائی کریں ایسی کوئی چیز سے بڑھا لیں اور کھی بھی زیادہ لے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائے یہ ملٹ ہوتا ہے پھر ہم اس کے اندر رول ایٹ کریں گے گھی جو گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں رول ایٹ کریں گے یہ دیکھیں آئیسہ ہم نیچے کر کے گھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے گھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے فرائی کرنے کے لئے تو آپ نے زیادہ گھی ایٹ کریں اگر آپ کو فرائی کریں تو آپ نے فلیم کو میڈیم رکھیں تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح گل جائیں اور اوپر سے بھی ملے پک جائیں اچھی طرح آپ فلیم کو میڈیم رکھیں گے پکیں گے اب یہ تیار ہونا شروع ہو گیا ان کا کلر بھی چینج ہو گیا تو جب یہ اچھی طرح پک جائیں گے اندر سے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال رہے ہیں دیکھیں دیکھیں کتنے کرسپی اور کتنا اچھا کلر آئے ان کا ہم سارے رول فرائی کر لیں گے پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر دکھاتے ہیں ہم نے رول کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ ہم نے رائطل ہی ہے اور یہ ٹومیٹو کیچپ ہے اس کے لئے بہت اچھا ڈش آؤٹا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے کرسپی بنے یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے تو آپ نے کولر میں ہی سارے پسند آئی ہو تو آپ نے ضرور اپنے فرنس کے لئے شیئر کریں اور جو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہی پریس کریں میں آپ نے چیکن رول کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈ کر دیئے گا میری بھی اس ویڈیو کا بھی تو چلیں اور یہ رول پٹی کی بھی ریسپی شیئر کروں گی تو آپ نے ضرور شیئر کریں اپنے گھر پر اپنے فرینز کے ساتھ اور سبسکرائب کریں میری چینل کو بیل آئیکن کو ہی پریس کریں اللہ حافظ